پنجاب میں باطلوں کے ڈیرے اور ساتھ ساتھ میں گندم کی مندی کے باطل سخت سخت ہوتے جا رہے ہیں آج کی تازہ تلین رپورٹ آپ کو اجناس کے حوالے سے دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نام زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اڈوانس فارمنگ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم جو دوست چینل پر نئے ہیں اور اگر بھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کر لیں پورے پاکستان سے زرعیہ جناس کے تازہ تلین ریٹس آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے گندم کے حوالے سے اس وقت مجموعی طور پر گندم کی مارکیٹ پچھلے ایک مہینے سے لے کر اب تک جو ہے مندی کا شکار ہے اب سے تین دن سے پہلے کی بات کریں تو مارکیٹ اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایک جگہ کے اوپر کافی سٹیبل ہمیں نظر آ رہی ہے بلکہ اب بیس تیس اور پچاس روپے کی تیزی مندی بھی روزانہ معمول کا حساب بن چکا ہے سب سے پہلی بات یہ ہے گندم میں پیسے کمانے آئیں گندم نیچے خریداری کیا کریں سو پچاس ایڈ ہو تو بیج دیا کریں ایک بات یہ رہ گی جن کے پاس ابھی گندم کا سٹاک موجود ہے ان کے لئے خبر یہ ہے کہ گندم کے جو حکومتی زخائر ہیں وہ اس وقت ڈیٹ لیول پر پہنچ چکے ہیں کافی زیادہ مقدار میں جو امپورٹ گندم تھی وہ خراب ہو چکی ہے اور بہت ہی تھوڑا سا جو اس وقت حکومت کے پاس گندم کا سٹاک پڑا ہے وہ حکومت جنوری فروری میں اب ریلیز کرنے کا ارادہ رکھ دی گئے لہٰذا ابھی جنوری فروری میں بھی پانچ چھے مہینے پڑے ہوئے تب تک جو گندم ہے جو مل مالکان کے پاس گندم ہے وہ آلڈی اٹھائیسو روپے سے لے کے باتیسو روپے کا سٹاک موجود ہے جبکہ اکثریت کے ساتھ جو سٹاکی ہیں ان کے پاس بھی مہینگی گندم موجود ہے تو مہینگی گندم موجود ہونے کے ساتھ ساتھ اس وقت جو فلور مل مالکان ہے انہیں بڑے پیمانے پر نقصان کا خطیہ پیدا ہو رہا ہے تو اس وقت آٹھا بھی سستہ دینے پر وہ مجبور ہو چکے ہیں لیکن آنے والے دنوں میں گندم کا حکومت نے جو مصنوعی ریٹ کنٹرول کیا ہوا ہے یہ بہت جلد آپ کو اس میں تیزی نظر آ سکتی ہے کیونکہ اب مجموعی طور پر جو گندم باہر سٹاک میں پڑی تھی یا منڈیوں میں ہے وہ اس وقت سلوہ نے خاص کر غلم منڈی اکاڑا سے تو اٹھانا شروع کر دی ہے غلم منڈی اکاڑا کے آس پاس یعنی کہ آپ اکاڑا کی بات کر لیں تو سلوہ فیڈ ملنے بڑے پیمانے پر گندم کی خرداری شروع کر دی ہے کیونکہ اس وقت جو مکی کی فیڈ ہے وہ کافی مہنگی پڑی ہے مکی آلڑی ستائیس اٹھائیس سو رپے پر پہنچ چکی چونکہ گندم اس وقت جو ہے وہ سو سے ڈیٹھ سو رپیا مکی سے سستی مل رہی ہے تو اس صورتحال میں اگر بڑے پیمانے پر فیڈ ملنے گندم کی پرچیز شروع کریں گی تو آنے والے دنوں میں گندم کی مارکیٹ میں ایٹومیٹکلی جب ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا سپلائے میں کمی ہوگی تو ریٹس ایٹومیٹکلی بڑھ جائیں گے لیکن آج ہی کے دن اگر گندم کی ریٹ کی بات کریں تو پنجاب کی مختلف ملنیوں کے اندر گندم کم از کم چھبیس سو پندرہ رپے اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو ساڑھ ستائیس سو رپے تک ملنیوں کے اندر فروخت ہو رہی ہے جبکہ راول پنڈی اسلامباد کی بات کریں تو گندم کے ٹاپ ریٹ اٹھائیس سو بیس رپے تک چل رہے ہیں اب بات کرتے ہیں مکہی کے حوالے سے مکہی کی بات کریں تو اس وقت مجموعی طور پر مکہی مارکٹ اچھی چل رہی ہے کم از کم ریٹ انیس سو رپے اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو پچیس سو رپے سے لے کے چھبیس سو رپے تک مکہی فروخت ہو رہی ہے جبکہ تل اور تلی کی بات کریں تو تل اور تلی کی مارکٹ بھی اچھی چل رہی ہے ایورج آورال کم آنے کی وجہ سے تل کی مارکٹ کافی مضبوط چل رہی ہے بارہ سے تیرہ ہزار رپے میں سٹاکیاں برپور سٹاک کر رہے ہیں تل کو اور ریٹ کی بات کریں تو اس وقت تل مجموعی طور پر کم از کم ساڑھے تیرہ ہزار رپے اور زیادہ سے زیادہ ریٹ کی بات کریں تو چودہ ہزار نو سو رپے تک آج تل جو ہیں فروخت ہو چکے ہیں اس کے ساتھ اگر بات کریں منجی اور چاول کے حوالے سے چاول کی ڈیمانڈ اس وقت زبردہ سیل رہی ہے چاول کی ایکسپورٹ جاری ہے کیونکہ چاول اس وقت بڑے پیمانے پر پیشنے سال کا بھی سٹاک پڑا ہوا ہے جیسے سٹاک ریلیز ہوگا جو منجی پیچھے بچے گی اس کے اندر بھی تیزی کا امکانات موجود ہے کیونکہ بڑے پیمانے پر لوگوں نے اپنی منجی کی فصل ختم کر دی ہے حل چلا دی ہیں اور جو باقی فصل بچ گئی تھی اس کی ایوریج بہت ہی کم ہاری ہے تو ایسی صورتحال اگر مدنظر رکھیں تو آنے والے دنوں میں منجی مارکیٹ میں بھی تھوڑی بہتری کے امکانات موجود ہیں آج ہی کے دن ریٹس کی بات کریں تو ہیبرٹ اپریٹس ایری سیکس اور دیگر موٹی اقسام جو ہیں آج کم از کم اکیس او رپیا اور اچھے سے اچھے جو ریٹ ہے وہ چوبیس او رپیا تک خوشک مال جو ہے فروخت ہو رہا ہے جبکہ گلہ مال اٹھارہ سو رپیا تک بھی فروخت ہو رہا ہے ایری فائن کی بات کریں تو چوبیس او رپیسے لے کے ساڑھے چھبیس او رپیا تک جبکہ پندرہ ازیر نو نیا مال جو ہے بتیس او رپیا تک فروخت ہوا پرانی پندرہ ازیر نو کی بات کریں تو بیالیس او رپیا تک ٹاپ ریٹ رہے جبکہ کائنات کی بات کریں تو بیالیس او رپیسے لے کے پنتالیس او رپیا تک فروخت ہوئی تو یہ تھا جناس کے تازتویں ریٹ انشاءاللہ مزید نئے ویڈیو میں نئے ریٹ کے ساتھ جلدہ بھی خدمت میں حاضر ہوں گے ویڈیو اچھے لگے تو لائک ضرور کیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اور اگر پیتا کاب نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمیں سبسکرائب کریں اور اپنے دعویوں میں یاد رکھیں شکریہ